موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ کو سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آرام سے سکون سے گھر میں اپنا باف گزار رہے ہوں گے اللہ اللہ کر کے فضول بہار نہیں جائیے اللہ کر شکر ہے کچھ تھوڑے سی بہتری آئی ہے ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں تو اس کو کنٹینیو ہی رکھئے میں کہتا ہوں ذرا سا تھوڑے سی بہتری آتی ہے پھر سب کچھ کھل جاتا ہے پھر ہر چیز کھل جاتی ہے پھر لوگوں کا آنا جانا بہار پتہ نہیں ہم لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ سب کچھ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کھل جاتی ہیں چیزیں تو وہ ان لوگوں کے لئے کھل جاتی ہیں بچارے جو روز کے روز کمانے والے ہیں تو ان کا خیال کرتے پہ کھول دی جاتی ہیں ضروری تو نہیں ہے نا کہ اگر ہم گھر میں بیٹھے میں تو ہم فضول گھونتے رہیں آپ یقین کریں دل بھی نہیں چاہتا کیوں جائیں بلا وجہ بھارے سکون نہیں ملتا ہے گھر میں آپ آرام سے بیٹھے رہیں سکون سے اللہ اللہ کریں ایک ہزار گھر کے کام ایسے ہوتے ہیں جو اتنے سارے بینڈنگ کام ہوتے ہیں وہ کریں تو مجھے تو بہت سکون ملتا ہے انسان گھر میں رہے آرام سے اور جتنا زیادہ ٹائم ہمیں مل رہا ہے یہ دیکھیں نا اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے کہ تم میرا قریب آجاؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا تو یہ بھی ایک اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے پہلے میں ہمیشہ شکوا کرتی تھی اللہ ٹائم ہی نہیں ہے اللہ ٹائم ہی نہیں ہے اور ابھی بھی آپ یقین کریں میرے لئے تو یہ ہے کہ ابھی بھی ٹائم نہیں ملتا اتنا انسان بیزی ہوتا ہے اپنی لائف میں حالانکہ یہ نام تو صرف ایک نام ہے شو کا دو گھنٹے کا شو ہوتا ہے ڈیڑھ گھنٹے کا شو ہوتا ہے تیاری کچھ عادی ایک دن پہلے ہو جاتی ہے عادی صبح ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی آپ یقین جانے ٹائم نہیں ملتا گھر کے اتنے مسئلے مسائل اتنے کام ہوتے ہیں اگر بندہ کرنا چاہے تو اور نہیں کرنا چاہے تو پھر تو وہ آر بات ہے بہرحال اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا اپنے اردگرد والوں کا بہت خیال رکھیں جی جناب آج ہم کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں چکلے ڈیڈ ڈیلائٹ یہ ایک میچہ ہے اور ہم بنا رہے ہیں میکسیکن سیلڈ رولز یہ چھوٹے منی بنز میں بنیں گے اور بنے گا بیکٹ کباب کیسرول اچھا اب بیکٹ کباب کیسرول کیمے سے بنتا ہے لیکن آج بودھ والا دینے اور میری شوپے مانسلوہ ہے تو میں نے کیمہ نہیں لائیں میں نے سوچا سی کباب کو ہم چھوپرائز کر کے کیمہ بنا لیں گے اور پھر ہم اس کو جو لکھا ہے ویسے ہی کروں گی میں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا مسالے کم کر دیں گے ٹھیک ہے اس میں بہاری کباب مسالے سے میرینویٹ ہوگا کیمہ کو کالی مچھیں کو ٹی وی لال مچھیں ہری مچھیں سب کچھ ڈال کے اس کو ہمیں میرینیٹ کرنا ہے میرینیٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کو چار گھنٹے کے لئے چھوڑنا ہے لیکن مجھے ضرورت اس لیے نہیں ہے چار گھنٹے کی کہ سی کباب سے بن رہا ہے لیکن اگر آپ کچھے کی میں سے بنائیں گے تو لازمی چار گھنٹے کے لئے اس کو چھوڑیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو ہمارے پائریکس کے ڈش میں آرٹ بائی آرٹ انچ کا سکوئر پین لے لیجے گا اس میں ہم دالیں گے اوپر تھوڑی سی چیز ڈالیں گے اور اس کو ہم بیک کر لیں گے 35 سے 40 منٹ کے لیے بہت اچھا بنتا ہے ویری نائس اس کو آپ پراتھوں کے ساتھ نان کے ساتھ کھائیں یہ بڑا سافٹ اور کریمی اور بڑا مزک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آج کی ہماری تین ریسپیز ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شوک آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں آج ہمارے شو پہ دوبارہ سے والٹو ڈابل ٹوالی سپیکر موجود ہے ٹھیک ہے اور یہ والٹو کا زبردست لاؤڈ ساؤنڈ ہے بہت ہی زبردست لاؤڈ ساؤنڈ ہے اس کا آپ اس کو کھلے میدان میں بھی رکھیں یا پھر چھوٹے کمرے میں بھی آواز دھماکے دار آئے گی اس کے شادیوں کا سیزن اب قریب آتا جا رہا ہے لیکن کووڈ کی ایس او پیس کی وجہ سے زہری بات ابھی تک لوگ ڈاؤن ایمپلیمنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگ اپنی شادی کے تقریبات دھوم دان سے نہیں کر سکتے ہیں نیچرلی کیا کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی بہتر ہے میں کہتی ہوں اقل مند لوگ ہیں جن کو یہ موقع مل رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن ہے یا نہیں بھی لوگ ڈاؤن ہے لیکن کووڈ کا زمانہ ہے تو اپنے گھر میں شادی کریں رسٹرکٹڈ طریقے سے کریں اور بس جو آپ کے قریبی چند دوست اور چند رشتہ دار ہیں ان کو آپ بلائیے اور بلکل شاید ہی باتے دیکھیں شادی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے زندگی میں اور کس کو ارمان نہیں ہوتا سب کو ارمان ہوتا ہے لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں مجبوری ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم فضول خرچی نہ کریں دیکھیں پھر یہاں اللہ تعالیٰ کی بات آجاتی ہے نا تو آپ یہ لے کے آئیے سپیکر اور اپنے گھر میں آپ انجوائی کیجئے چاہے بردے پارٹیز ہو چاہے شادی کی تقریب ہو چاہے کچھ بھی ہو گھر میں اگر آپ کچھ فنکشن کرنا چاہ رہے ہیں چھوٹا سا گانے کا کچھ بھی تو آپ جس آرٹسٹ کو بلائیں گے ان کے لئے بھی یہ مائک بہترین ہے بکوز یہ آواز اس کی بہترین آلہ ہے ٹھیک ہے ایک تو مجھے آپ کو یہ بتانا تھا دوسری بات آپ کو یاد دہانی کرنی تھی پولیو آپ کو بتائے پولیو ایک بہت خطرناک چیز ہے اللہ معاف کریں اللہ ہر چھوٹی بڑی ناکانی آفات سے بیماریوں سے حادثات سے اللہ پاک ہم سب کو ہماری ولادوں کو بچا کے رکھیں لیکن اس کا تو ایک ہے نا پولیو کی قطرے آپ بچوں کو پلائیں تو آپ کا بچہ محفوظ رہ سکتا ہے تو ہم کیوں بےہتیاتی کریں آج کل پولیو کی قطرے پلائے جا رہے ہیں تو آپ لوگ فائدہ اٹھائیں اس کا کہیں پہ بھی جائیے جہاں پہ یہ قطرے پلائے جاتے ہیں ہاسپٹلز میں جہاں پہ اور جا کے اپنے بچوں کو اس کو پلوائیے تاکہ آپ کے بچے صحت مند رہے ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی قسم کی بیماری کا شکار کیوں ہوں ٹھیک ہے نا آپ کو بتا ہے پولیو سے پھر پاؤنٹر گئے ہو جاتے ہیں بچہ چلنے کے خوابے نہیں ہوتا اللہ ماف کر دے اللہ ماف کر دے خیر تو چلیں جی ٹائم آ چکا ہے بریک کا ہم لیتے ہیں در ایک چھوٹا سا بریک میرا ڈائریکٹو صاحب نے کہا آپا آپ ٹھوڑا سوار آرام کیجئے تو ٹھیک ہے پھر ہم بریک سے واپس آکے آپ کو ہمارے کچن میں ملیں گے اور پھر ہم سٹارٹ کریں گے پہلی ریسپی میتھا سٹی ویڈاس دی جناب دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور الحمدللہ ہم اپنی پہلی ریسپی کی طرف بڑھ چکے ہیں جو کہ ہے میتھا چوکلیٹ ڈیٹ ڈیلائٹ سب کے گھر میں ہم ہنڈرڈ پرسنچور خجور پڑے ہوں گے ابھی بھی رمضان کے بچے ہوئے میں تو پتہ کیا کرتی ہوں اگر زیادہ خجور بچ جاتے ہیں رمضان میں تو اس کے چھوٹے چھوٹے آپ سمجھ رہیں بیس بیس بچیس بچیس خجور پندرہ خجور کے پیکٹس بنا کے آپ سریزر میں ڈال دو بینج نکال کے ڈال دو تاکہ آپ کو محنت نہیں ہوگی ایک پھر جم جائیں گے تو میں نے رات میں تقریباً بیس خجور لیے تھے اور میں نے اس کو بھگو دیا تھا بھگونے کے بعد میں نے صبح فجر پہ اس کو میں نے کیا کیا کہ آدھا کپ پانی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس لئے کیا بتاتی ہوں آپ کو میں نے آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو بوائل کیا جب وہ مشی مشی ہو گیا اس کو اتار کے اور بینج نکال کے اور میں نے رکھ دیا آپ کیا کرو گے گھر پہ آپ اس کو بھگاؤ گے ضرور پانی میں ڈال کے نہیں نہیں اس کا بینج نکال کے ایک کپ دوٹھ آدھا کپ کریم کوٹر کپ چینی اور وینل ایسنس ڈال کے آپ کو اس کو کوک کرنا ہے میں نے ابھی در کھڑے کھڑے یہ دیکھیں یہ خجور میں مشی مشی تھی اس کو ایک کپ دوٹھ ڈال دیا آدھا کپ کریم یعنی ٹیٹھا پہک کا آدھا پیکٹ اور چینی کھجور میتھی ہوتی ہے تو آپ کو زیادہ ڈالنے کی ضرورت چار ٹیبل سپون یا کارٹر کا یہ ڈال دیا آپ نے اور آپ کو اس کو کوک کرنا ہے تھوڑا سا وینل ایسنس چند کتھرے بس ٹھیک ہے یہ جب تک کہ تھوڑی سی گاڑی ہو جائے گی اب یہاں میں نے چاکلیٹ رکھی ہے ایک پیکٹ کریم کے ساتھ ڈیزولف ہونے کے بھی ٹھیک ہے واپس رکھ رہی ہوں سائی سے ڈیزولف نہیں ہوئی ہے چاکلیٹ ہمیں چاہیے دو سو گراہم اس میں ایک پیکٹ کریم ڈالیے اور اس کو آپ کو مل کرنا ہے پھر اس میں ہم کا ڈینس ملک ڈالیں گے کافی ڈالیں گے اور دو کپ پھٹیوی کریم ڈالیں گے بہت ہی زبردست پیتھا بنتا ہے یہ بچے مجھے سکھا دو اس کو ہاں سائی بہت ہی سے بچے ملک ڈالیں گے ہمارا بیس خجور لے لیجے ادھا گھنٹا بھگو کہ اس کی بینج نیکال کے اس میں ایک اپ دود ڈال دیجے کورٹل کپ چینی ڈال دیجے اور اپنے آدھا پککٹ کریم ڈال دی اور اس کو کوک کرنے رکھ دیا with few drops of vanilla essence یہ ذرا سا گارہ ہو جائے گا آپ اس کو اتار دیجئے گا دوسری طرف میں نے دوسری طرف میں نے دوسر گرام چاکلٹ لیے چاکلٹ میں میں نے ایک پیکٹ تیٹھا پیکٹا کریم ڈال دی ہے اور اس کو میں نے میلٹ کرنے رکھ دیا ہے جیسے ہی یہ میلٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں کنڈینس میلک اور کافی مکس کر دیں گے اور اس میں ہم فولڈ کر دیں گے کریم دو کپ ایکس اور کریم ہے بے کھل صحیح ہے اب یہ ہو جائے گا میں نے دیئے ڈاک چاکلٹ آپ بلکل اس کو میلٹ چاکلٹ سے بھی بنا سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو ساری چاکلٹ میلٹ ہو جائے کنڈینس میلک جائے گا ہیٹاریا کا آپ جب کھجور سکت ہوتی ہے نا مطلب جو بھیگونے کے بعد جو صحبت کھجور ہوگی جب آپ اس کو ایک کپ پانی ایک کپ دود میں جب کک کریں گے تو آپ کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا وہ فوراں اس میں خوش ہو جائے گی اور پھر آپ اس کو بلینٹ کر لو چاپر آئیس کر لو کنڈینس میلک اٹالیا کا ہاف کپ چاپر آئیس کر رہی ہوں میں کور کر رہی ہوں اس کو بنا میرا پورا کچن خراب ہو جائے گا پس پانچ منٹ اور کوکنگی زرہ سا گاڑا چاہیے مجھے یہ بڑا ٹین آدھا نہیں ڈالی ہے بس اسی لئے میں نے کپ میں لکھ دیا تھا کہ چاہے چھوٹا ٹین کھولیں چاہے بڑا کھولیں آپ آپ کو انداز ہو کہ آدھا کپ ڈالنا ہے آپ اس میں میں کریم فول کرتی ہوں دو کپ وپی وپ کی وپ کی وی ہے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم آپ پا کیسی ہے جانو کیا حال چال ہے جی اللہ کا بہت شکر احسان آپ پا گرمی کتنی ہو رہی ہے بس بیٹا اللہ کا شکر ہے بہت گرمی آپ پا پنڈی میں بھی 44 ہے ٹیمپیچر او مائی گوڈ بہت گرمی آپ پا بہت گرمی آپ پا بہت گرمی بہت گرمی آپ پا بہت گرمی جی اچھا آپ پا میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی میں نے ابھی نا میں نے دو دن پہلے ابھی آپ نے یاد ہے آپ کو آپ نے پچھلے سال بنائی تھی گرین چکن ہانڈی جی 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 آپ پا میں نے بہت زیادہ بہت ساری ٹرائے کی ہیں میں نے مختلف ریسپی سے لیکن جو آپ کی تھی اتنا ڈیفرنٹ اور اتنا اچھا ٹیسٹ تھا میں آپ کو بتائیں سکتی اس کی بہت تاریخی تھی چلو الحمدللہ بہت اچھا بنا آپ پا بہت اچھا میں تو ہوشی تھی کہ آپ دعوت پہ بناوں گی انشاءاللہ ضرور بنائیے ضرور بنائیے ضرور بنائیے جی آپ پا میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہوتا ہے یہ جو چہری ہوتی ہے اس کو جب آپ اس کو لانگ ٹائم کیلئے آپ کو پیزرف کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں پورا سال کے لئے کر سکتے ہیں تو خراب نہیں ہوتی ہے آپ ٹی وی تک جائیں فون بن کریں میں بتا رہی ہوں اچھا چہریز فریز کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کو سمجھیں ڈبے ملتے ہیں نا چہریز کے اگر آپ کو تین چار ڈبے فریز کرنے ہیں تو آپ ایک کلو چینی لو ٹھیک ہے اس میں آپ دالو تین کپ پانی ایک کلو چینی میں تین کپ پانی نہیں ایک کلو چینی میں آپ پانچ کپ پانی دالو پتلا شیرہ بنے گا اور اس کو آپ کوک کرو ٹھیک ہے اتنی دیر کوک کرو کہ چینی گھل جائے اور شیرہ بن جائے لیکن شیرہ بہت پتھلا نہیں ہونا بہت گاڑا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس شیرے کو آپ ٹھنڈا کر لو ٹھنڈا کرنے کے بعد میں تو چیریز کی ڈنڈیا نہیں اتارتی ہوں بیکوز ای لائک تو یوز دن بیدھ سٹیم یا ڈنڈیا اتار دو آپ کی مرضی ہے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ چیریز کو شیرے میں ڈال دو اس طرح سے ڈالو کہ وہ اس میں ڈوب جائیں ٹھیک ہے اور پھر آپ اپنے ایٹائیڈ باکسز دو تین جتنے آپ کو بھرنے آپ بھر کے اور آپ اس کو فریز کر لو پس یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک مکشر ہو گیا چوکلیت والا کریم کے ساتھ ہم نے ڈال دیا ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے ایک چیز نہیں ڈالی بھول گئی تھی اب ہم پانی میں تو نہیں اس کو کھول کے ڈال سکتے ہم تھوڑا سا دود میں کافی زیادہ نہیں مجھے گا پھتلا ہو جائے گا ون ٹیسپون کافی ہے انسٹنٹ کافی اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے ٹھیک ہے جب کافی ڈیزولو ہو جائے گی تو آپ اس میں ڈال دیں اور بس پھر ہم کو لیئرنگ کرنی ہے اپنے ڈش میں ایک ڈش لے لیجے گا یا شارٹ گلاسز لے لیجے آپ کی مردی ہے تھوڑا تھوڑا وہ ڈالتے جائیں گے خجور کی لیئر تھوڑی تھوڑی چوکریٹ کی لیئر دو دفعہ آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آگیا کافی ٹھیک ہے یہ ہماری لیئر کافی اور موکہ کی رہ دی ہے اور یہ اب آپ میں جلدی سے لیئرنگ کر رہی ہوں دیکھیں یہ تھنڈا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کوئی بات نہیں دیکھیں اچھا خاصا گاڑا ہو گیا الحمدل اللہ ایک کام کرتے ہیں آپ لوگ بیک لے کے آئیے جب تک یہ تھنڈا ہوگا میں اس کے اوپر ڈالوں گی کریم میلٹ ہو جائے گی تو سٹے ویڈ آس کی فوچنگ مسالہ ماننگز جی جناب ویڈ آب نیچے خجور کی لیئر اس کے اوپر آدی چاکلیت کی لیر اس کے اوپر بچی وی خجور کی لیر تین لیر ہو گئی اب بچی وی چاکلیت کی لیر یہ بہت ڈیفرنٹ میتھ ہے and very healthy because کھجور آپ کا پتہ یہ short glasses میں کرنا چاہیں short glasses میں کر دیجئے بکل چلڈ سرف کی دیئے گا چاہیں تو اس کی اوپر آپ ٹاپ پہ قدو کش کیوی چوکلیٹ ڈال سکتے ہو یا کریم سے سویلز بنا دو بڑا اچھا لگتا ہے یہ کھجور اور چاکلیٹ اوپر تو موکا کا فلیر برائے گا بکل چاکلیٹ میں ہم نے کافی بھی دال دیئے بلکل تھنڈا سرف کریے گا چی کے یہ ہمارا میٹھا ہو گیا ہے ریڈی اس کو میں شو کے اختتام تک فریزر میں ڈال رہی ہوں کچھ بھی نہیں کرنا ہے ذرا سا اس طرح کر دو تاکہ خوبصورت لگے موسیقی ٹھیک ہے آتے ہیں ہم اپنی سیکنڈ ریسیپی پہ کباب کیسرول آدھا کلو آپ کو کیمہ چاہیے بیف کا لے لو بیٹر ہوتا ہے لیکن میرے پاس ہج مانسلوا ہے اس میں چکن کسی کباب میں ہی اس کر رہی گا اوکے بیکت کباب کیسرول اچھا دیکھیں کیمہ ہم کو بنانا پڑے گا سیکن کباب کے ساتھ ان کی چکنی بھی ہوتی ہے اوہ واؤ یہ تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے ہماری نئی میکزین بھی آگئی ہے جون کی زبردست بہترین پروڈکس ہے مانسلوا کے آپ کچھ بھی لے دیجئے ایک پیکٹ بہتر ہوئے میں میں مجھے اس کو ذرا سی دیل کے لیے میں میکرو کرتی ہوں میرا چاپر ٹوڈ جائے گا یہ تو ہم کو نہیں چاہیے میکروڈ جائے میکروڈ جائے میکروڈ جائے میکروڈ جائے میکروڈ جائے میکروڈ جائے آپ کی بہت ہی مشیل سے آلڈ بھی کروڈا کے دو دفعہ بھی کلپ پرسوں بھی آلڈ کروڈا ہے پہر بہرال آپ کی ریسی کی بہت اچھی بہت اچھی ہوتی ہے میں ہمشت کیوں بناتی ہوں لیکن تو فرمائش بھی کرنی ہے آپ کو آپ سے ایک بات پوچھنی تھی آپ کے پرسوں جو ہے نا کیمہ بنایا تھا کیمہ ملائی مسانہ تو آپ جیسے ایسی چیزوں میں جیسے گلاوچ کی کوئی بھی چیزوں کیلئے جیسے پپیتا بتاتی ہے میرے پاس پپیتا ذرا تھوڑا مشکل ہوتی ہے تو اس میں ہم جیسے کچری پورڈر یا ایک یہ کوئی گول گلانے والا پورڈر ہوتا ہے یہ ہم یوز کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ایک ہی بات ہے پپیتا اور اس سے کوئی فرق نہیں نہیں ایک ہی بات تو نہیں ہے لیکن کر سکتے ہیں چل سکتا ہے اور آپ کا فرمائش مجھے پتے کیا کرنی تھی مجھے نا میں نے اگر کہیں گی تو میں جدا کا نام بھی بتا دوں گی بولیے چکن بون لیس کھاتے ہیں میرے بچے بہت اس کے لیے نا بول رہے ہیں میرے کوچش کیے لیکن میں نہیں بنا پائے گو چکن بون لیس کے نام سے ہوتی ہے اب وہ جہاں کی ہے اگر آپ کہیں گے تو میں نام بھی بتا دوں گی چکن بون لیس تو چکن ہوتی ہے عام چکن کیا اس کا نام بتا ہے اس کا نام یہ ہے چکن بول لیس مسالہ اچھا کہاں کھائیے نورانی اچھا اوکے ٹھیک ہے مجھے ٹرائے کرنے دیں پھر میں آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ اللہ کرے مجھے یاد رہے ہمارا کیمہ بن گیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے ساری چیزیں کیا کیا ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے بہاری کباب مسالہ لیکن میں اتنا نہیں ڈال رہی بہت نمکین ہو جائے گا دو ٹیبل سپون آپ کو ڈالنا ہے میں نے بند ڈال دیا ٹھیک ہے کالی مرچیں اٹیلیا کی بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اوکے کتیوی لال مرچیں ہاف ٹی سپون نمکین نہیں ون ہے میں ہاف ڈال جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہری مرچیں میں دو ڈالوں گی بہت تیز نہ ہو جائے آپ جو لکھا ہے وہ ہی ڈالیں گے چار اس کے بعد میں ہرا دھنیا چار ٹیبل سپون پدینے کے پتے دو ٹیبل سپون اچھا دہی تین ٹیبل سپون تین ٹیبل سپون دہی اس کے بعد میں اس میں جائے گا کریم دو سے تین ٹیبل سپون اس کے بعد اس میں جائے گا تین ٹیبل سپون کیچپ کچپ بہت مزے کا ہوگا انشاءاللہ کچپ چڑی گئی اس کے بعد اس میں جائے گا چکن پاوڈر اٹالیا کا وان ٹیسپون سپون وان ٹیسپون اٹالیا کا چکن پاوڈر کلا گیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے بھناوہ کھٹاوہ زیرہ وان ٹیسپون لال پیاز تین سے چار ٹیبل سپون پیسیوی ثابت ہے تو آدھا کپ اور مکھن کوٹر کپ دو ٹیبل سپون اور اس کو سب کو آپ اچھی طرح پیس ہیے ایک دفعہ مکس کر لیجئے مکس کرنے کے بعد زیرہ ڈال رہی ہوں اس میں نمک اس لیے نہیں ڈال رہی ہوں کہ دیکھیں ہمارے سی کباب میں نمک ہے ورنہ آپ لکھ لیجئے نمک تیس نمک جائے گا اس میں ون اینڈ آہاپ ٹیسپون اگر آپ کی ایمے سے بنا رہے ہیں تو زیرہ چلا گیا ٹھیک ہے میں بریک آ چکی ہے میں بریک سے آکے اس ریسپی کو ریکاپ دیتی ہوں آپ کو اب جب تک بریک پہ جائیے اس کو ہم پیالے میں نکال کے اچھی طرح مکس کریں گے ڈش میں لگائیں گے اور آون میں ڈالیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں 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 یہ ہمارا کباب کیسٹرول ہم نے اس میں ڈال دیا چیز چھڑ دی اوپر تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون اور اس کو ہم جا رہے ہیں بیگ کرنے کے لیے صرف دس منٹ کے لیے ہر چیز اندر پکیوی ہے اس میں لیکن جب آپ بنائیں گے اپنے گھر میں اگر کیمے کے ساتھ بنائیں گے تو آدھا گھنٹا بیگ کریں گے ایک سو اسی لگیز پر اگر اون کی سہولت نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے پتیلی میں بنا لیں ہر چیز مکس کریں کیمے میں اس کو اچھی طرح سے نیچے مکھن یا تیل لگائیں اور کیمہ سپریڈ کر دیجئے دیمی آنچ کر کے طوے کے اوپر رکھ دیجئے دم پہ آدھے گھنٹے کے لیے نہ ہلانے کی ضرورت نہ بھوننے کی ضرورت کچھ بھی نہیں وہ خود ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکے میکسکن سیلڈ رولز اس کے لیے ہمیں بانس چاہیئے بارہ چھوٹے والے لے لیجئے گا اور اس کے لیے ہمیں بٹر چاہیئے اور گالک پاودر جو کہ مکس کر کے ہم نے اس کے اوپر لگا دیا مکھن اور گالک پاودر کو مکس کر کے لگانا ہے اب اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے ہر چیز کو مکس کرنی ہے ایک بول میں اور آپ کو بانس کے اندر بھرنا ہے ہنٹر بیف یا ابلاؤا گوشت جو آپ کو پسند ہو میں نے لیا ہنٹر بیف ڈیر کپ ٹھیک ہے اس کو ہم نے شریٹ کر لیا اس میں جائے گا سویٹ کون آدھا کپ پیاز چاپ تھوڑی موٹی موٹی آدھا کپ شملا مرچ چاپ آدھا کپ میکارونی چھوٹی والی آدھا کپ کیابیج ایک کپ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کریم چیز دو ٹیبل سپون پککی یہ چڑی گئی کریم دو ٹیبل سپون یہ چڑی گئی میونیز آدھا کپ ٹھیک ہے یہ چڑی گئی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سالٹ پیپر شگر ون ٹیبل سپون اس میں جائے گی شگر زیادہ نہیں ڈالیے گا ہے تو یہ سیلڈ کی طرح ہی بنز میں جائے گا لیکن زیادہ نہیں ڈالیے گا سیلڈ یہ چلا گیا چینی ون ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچیں آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آدھا یا ایک بچے شام میں کھیل کے آتے ہیں ان کو بھوک لگتی ہے یہ بنا کے دیں اچھا اس کے بعد میں آپ ڈالیں گے کالی مرچیں اور نمک ہاف تیسپون بلیک پیپر اٹیلیا کا سالٹ ہاف تیسپون ون لکھا ہے لیکن ون تو مچ ہو جائے گا جلا گیا اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے سرکہ ڈال کے ایک ڈیبل سپون سرکہ اور پین اپلز بھی ہیں اس میں فائنلی چاپ ہاف کپ اس کا سرپ نہیں جائے اچھا وہ میں نے ہونڈیل نہیں دیا نہ پتلا ہو جاتا مکس مکس کریں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اپنے سالڈ روز میں منی بنز میں اس کو بھریں گے اور آپ کھائیے آرام سے ایک کھائیے دو کھائیے آپ کو مزا آئے گا اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم السلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کی طبیعت کیسی ہے پا جان اللہ کا بہت شکر احسان ہے الحمدللہ اچھا ایک تو آپ سے سوال پوچھنا تھا مجھے جی بولے شے پیز اللہ نے کیک بنایا تھا چوکلٹ بار کیک آئیسنگ جی دی تو اس میں انہوں نے میدان ہی یوز کیا ہاں بالکل کیا ہے نہیں نہ ریسپی میں لکھا باہ رہا ہے اور نہ انہوں نے ڈالا ہے بالکل ڈالا ہے میں سامنے تھی بالکل ڈالا ہے اور ریسپی میں نہیں آرہا میں نے ریسپی نوٹ کیا نہیں ڈالا ہے بالکل ڈالا ہے ہاں میں نے کہتا جو کار چلتا ہے میں نے وہ نوٹ فوٹو سیشن لیا اس کا اس میں نہیں ہے پتہ نہیں چیک کر کے میں آپ کا بھی بتا دیوں ٹھیک ہے لیکن لیکن انہوں نے بالکل ڈالا ہے ٹھیک ہے تینکیو سومن بالکل ڈالا ہے میں دیکھے بگر کیک کیسا بنے گا فلاورلیس کیک بنتے ہیں لیکن کل والا نہیں تھا چلیں یہ ہماری فیلنگ ہو گئی ٹھیک ہے کا چاہم ٹھیک ہے çok یہاں میرے پرس بٹر پڑا رائے گارلک پاوڈر یہ بات پس بے گارلک پاوڈر کی سمیل گارلک بٹر لگائیں گے نا تو اس پہ بہت اچھا لگے گا یہ میں سارے پریک میں بنا رہی ہوں آپ دیکھتے ہوئے ایک چلے جانا کنجوسی سے نہیں بھریے گا اچھی طرح ڈالیے اپنا مزا ہے کہ آپ کو اس میں کھرنچی کھرنچی پان اپل بھی ہیں کون بھی ہے شملہ بھی پیاز بھی ہنٹر بیف بھی بہت مزے کا میکرونی بھی ٹھیک ہے اس کو آپ کور کریں گے اور آپ اس کو سرپ کریں گے اس طرح بھرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ نے ذرا ذرا سا ڈال دیا نہیں اچھی طرح بھریں گے چلیں جی ملتے ہیں آپ سے بھیک کے بعد موسیقی دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور الحمدللہ ہمارا ہماری دو چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں بلکہ تینوں ریڈی ہو چکی ہیں الحمدللہ یہ آپ ضرور کیمہ کیسرول ٹرائی کیجئے گا اتنا آسان ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا دو چکویں غرد گرم دو چکویں لوژی را ہوتا ہے دو چکویں موسیقی موسیقی ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا یہ بھی ہو گیا اس کو بھی پہنچا دیتے ہیں موسیقی 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 ٹھیک ہے موسیقی 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 اچھا یہ دیکھیں گالک والا بٹر یہ ضرور لگائی گا پری اچھی گالک کی فلیور آتا ہے آپ نے دیکھا میں نے کتنا کتنا بھرا ہے یہ دیکھیں گالک بٹر اور اس کے پاس آپ یہ فلنگ لگائی اور ہمارے پاس وقت آ چکا ہے بریک کا ہم بریک لے کے واپس آتے ہیں پھر آپ کو اور مزید انفرمیشن دیں گے آیتل کی سپیکر کے بارے میں سٹے ویڈا ہماری تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں ہم نے دیکھا نہیں تھا ہم نے آج بنایا بہترین سے سالد رولپس اور اس کے بعد ہم نے بنایا بیکٹ کیمہ کیسرول ٹھیک ہے اور ہم نے بنایا یہ زبدستہ ڈیٹ ان چاکلیٹ ڈیلائٹ ابھی بھی اس طرح سے اپنے پیالوں کو لگاوا مت لے کے جایا کریں ہم نے ٹیبل پہ جوالویس کلین دے ایجز اف یا بول پیز ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ رکھنا چاہو تو آپ چاکلیٹ گریٹڈ ڈال سکتے ہو آپ تھوڑا سا کھجور دیکوریشن کے لیے کھجور لیے سابت اور اس میں سے بینج نکال کے تھوڑا سا ملٹ کر لیں چاکلیٹ کھجور کچھ ملٹ چاکلیٹ میں ڈپ کر کے اس سے آپ رینج کر سکتے ہو کچھ بھی مطلب اس طرح کا یہ ہے پائپ کرنے سوڑز کرنے میں نے کب ہر وقت کریم 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 تو یہ اچھا ہے سہی ٹھیک ہے اچھا جی کل کا بھی منیو بہت اچھا ہے کیا ہے مجھے یاد نہیں ہے لیکن ہے اچھا ایک تو پاسٹا بن رہا ہے پرونز کے ساتھ اور مینگو کا ایک میتھا ہے اور برکار بتاؤ گے اچھا جی والٹو کے زبردست پاسٹا پیری پیری ساوس ہاں رائٹ سموک بابیکیو برگر ہے مینگو بسکٹ فروٹی ٹھیک ہے یہ کل کی تین ریسپیز ہیں اچھا جی والٹو کے زبردست لاؤ ساؤنڈ کی مدد سے آپ اس کو کھلے میدان میں رکھیں یا پھر چھوٹے کمرے میں آواز دھماکے ہی دار آئے گی ٹھیک ہے اور اس والٹو کے ہائے پاور آؤٹپٹ کی مدد سے آپ آرام سے اپنے فنکشن سے ایک چھوٹے سکیل پر لیکن دھومتان سے منا سکتے ہیں کتنی بڑی بات ہے اور والٹو کو آپ کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں کہیں پہ بھی اس کو ایزلی اٹھا کے لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ آسان ہے اس کے نیچے دیئے ویلز ہیں جو کہ اس کے ذریعہ آپ اس کو کہیں بھی آسانی سے موف کر سکتے ہیں ملہا ایک کمرے سے دوسرے کمرے یا ایک شہر سے دوسرے شہر بھی یہ جا سکتا ہے آپ کے ساتھ آپ یو ایس بی میں بھی یا میموری کارڈ میں بھی گانے ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر آپ بلو ٹوٹ سے اپنے فون کنیکٹ کریں اور پوری انٹرٹینمنٹ حاصل کریں واؤ ٹھیک ہے بیسٹ کالٹی ہے یہ اس کی پرائیس مجھے یاد نہیں ہے میں رکھل سے چودہ بائیس ہزار نو سو نینانوے ٹھیک ہے تو ان کا جو والٹ ون ہے وہ چودہ ہزار نو سو نینانوے کا ہے یہ والٹ ٹو ہے تو ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن نائن 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 کا ہے تو آپ جو بہتر سمجھتے ہیں آپ کو دیکھیں اور اسی کے ساتھ وقت آ چکا ہے ریکیپ کا آپ چل کے ریکیپ دیکھیں جب تک میں اپنے فون پہ مسالہ ماننگز کا پیج نکال رہی ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ فیک پیجز پہ ہیں مسالہ ماننگز کے دس بارہ فیک پیجز ہیں لوگ اتنے فارغ ہیں تو ان کو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان پیجز کو جا کے بلک کریں ریپورٹ کریں بلک کریں چھوڑ کے یہ ہمارا یہ دیکھیں ہمارا لنک آ رہا ہے سکرین پہ فیس بک مسالہ ماننگز کے نام پہ آ رہا ہے ہمارا لنک آپ اس پیج کو لائک کریں بریک سے آنے کے بعد ہاں پیج کی پکچھر آپ کو دکھا دیں گے ٹھیک ہے سٹے ویڈ از بیکڈ کباب کیسرول اجزہ سیخ کباب ایک پیکٹ بیہری کباب مسالہ تین کھانی کے چمچے کالی مرچ آدھر چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ ہری مرچیں چار ادھر ہرا دنیا چار کھانی کے چمچے پودینہ دو کھانی کے چمچے دہی تین کھانی کے چمچے کریم آدھا کب کیچپ تین کھانی کے چمچے بھنا گھٹا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ چیٹر چیز چار کھانی کے چمچے چیکن پاڈر ایک چاہ کا چمچہ پسی براؤن پیاس آدھا کب پگلا مکھن ایک چاہ تھائی کب رنگز میں کٹی پیاس سرونگ کے لیے سرکی آٹھ انچ کی پائریکس ڈش کو مکھن سے گریس کر لیں اب ایک بول میں سیخ کباب کے ساتھ تمام اجزہ مکس کر کے چار گھنٹے رکھ دیں پر ڈش میں سیخ کباب ڈال کر چیز شامل کریں اور ایک سوس سے ڈیگری سینٹی گریٹ پر گرم آون میں پیاس سے چالیس منٹ بیک کریں اور پیاس کے لچوں کے ساتھ سرف کر دیں چاکلیٹ ڈیٹ ڈیلائٹ اجزہ کٹی چاکلیٹ دو سو گرام کریم سو گرام کنیس ملک آدھا کب کافی ایک چیک چمچہ پیٹیوی کریم دو کب ڈیٹ لیئر کے لیے اجزہ خجور پارادت دودھ ایک کب چینی ایک چتھائی کب ونیلہ ایسنس چند قطرے ترکیب ڈیٹ مکسچر کے لیے ایک پین میں خجور دودھ کریم اور چینی شامل کر کے دودھ خوش کھونے تک پکائیں اب اسے بلینڈر میں ڈال کر پیسٹ بنائیں اور ونیلہ ایسنس شامل کر دیں چوکلیٹ لیئر کے لیے چوکلیٹ اور کریم کو مکس کریں اب اس میں کنڈینس ملک اور کافی مکس کریں اور تھنڈا کر کے ویپٹ کریم مکس کر لیں اسمبل کرنے کے لیے شورٹ گلاسز میں پہلے ڈیٹ ابلہ بیف ڈیڑ کپ سویٹ کون آدھ کپ کٹی پیاس آدھ کٹی شملا مرش آدھ کٹے پائنپل آدھ کپ ابلی مکرونی چار کھانی چمچے بن گوبری ریشا ایک کپ میونیز آدھ کپ کریم چیز دو کھانی چمچے نمک کالی مرش چینی کھانی کھانی پھر بند پر سلات کی حج سے لگا کر پیش کریں جی جناب اس وقت مسالہ ماننگز کے پیش پہ ہم ہیں 5,86,487 لائکس ٹھیک ہے تو یہ ہمارا یہ دیکھیں ہمارے ڈیریکٹر ساپ سلام یہ دیکھیں پیج پیج دکھا دیا فون سے اچھا آپ نے دیکھ لیا سکرین پہ یہ ہمارا ایکچوال پیج ہے جس کو آپ کو لائک کرنا ہے اور میرا کچھ نہیں ہے اس میں جہے جتنے بھی آپ لوگ آئیں نہ آئیں فائدہ آپ پروگرام کی رہ بھی جائے اور وقت نہیں ہے ریپیٹ دیکھنے کا لائک کا ایشو ہے پیج پہ جائیے پیج لائک کیجئے آپ کو ساری ریسیپیز پوری چودہ سال سے ایس پہ ایونیگ پہ ایک ایک ریسیپی میری موجود ہے سوائے ایک دور سال جب ہمارا پیج حیق بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں بچے اللہ کی دیوی نعمت ہیں ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے تو بچوں کا خیال رکھئے ان کو پولیو کے ڈواپس پلائیے پولیو کو جب فری میں آپ جا کے ڈواپس پل کترے پلا سکتے تو کیوں نہ آپ یہ کریں بچوں کا خیال رکھئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے انشاءاللہ زندگی و خیر کل آپ سے گیارہ بجے سے ساڑھے بارہ ملاقات کریں اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھئے اللہ بیس موسیقی موسیقی اور بہترین نئی مزیدار تمام شیف کی ریسپیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یو ٹیو چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز موسیقی